ایس ایم تارک پاکستان کی ڈراما اور فلم انڈسٹی کا ایک معروف چیرہ ہے جیو کے پروگرام ہم سب امید سے ہیں میں مرکزی کردار ادا کرنے اور مختلف سیاسی شخصیات کا روب دھار کر ان پر کومیڈی کرنے والا ایس ایم تارک نے اپنے فن کا آغاز تیس سال قبل گورنمنٹ ہائی سکول کے روڑپکہ کی ست سالہ تقریب میں اس وقت کے وزیرالہ پنجاب میاں محمد نماز شریف کی آمد کے موقع پر شہابودین غوری کا روب دھار کر اپنے فن کا مزارہ کرنے والا یہ فنکار آج ڈراما اور فلم انڈسٹی کا ایک جانا پہچانا چیرہ بن چکا ہے کہہ روڑپکہ میں ثقافتی تنظیم ساول سنگت کا آغاز کیا اور اس تنظیم کے ذریعے اطاولہ سخیلوے کے متعدد شو کیے نلامگر کے متعدد پروگراموں میں حصہ لیا انیس سو پچانوے میں اسلامباد کے ٹی وی سنٹر میں بھی کام کیا اور انیس سو اٹھانوے میں کہہ روڑپکہ سے لاہور چلے آئے لاہور میں انہوں نے مختلف ڈراموں میں کام کیا پی ٹی وی کا شو چاننن میں حصہ لیا لاہور میں آنے کے بعد موم کا سہرہ کانچ کے پر زندگی سکھاں اور متعدد پی ٹی وی کے ڈراموں میں حصہ لیا فلموں میں گھنڈا نمبر ایک مرشد بادشاہ میں کہیں تو جج کا کردار ادا کیا تو کہیں پولیس انسپیکٹر کا رول کیا کوک ٹی وی پر اللہ ڈبایا اللہ وسایا آن لائن ان کا ایک بقبول ترین شو تھا بقبول ٹی وی جیو کے پروگرام ہم سب امید سے وابستہ ہو گئے اور یہاں انہوں نے مختلف سیاسی شخصیات جن میں شیخ رشید، عساق ڈار، مولانا فضل الرحمان، بارتی وزیراعظم، ننیندر موڈی کے علاوہ متعدد شخصیات کے روپ دھار کر ان پر کمیڈی کر کے خوب دار حاصل کی ایس ایم تارک نے نائنٹی ٹو ٹی وی، ٹرنٹی فور نیوز، سیمن نیوز، نینڈی ٹیو نیوز پر متعدد پرگرام کیے اور اپنے فن کا مزارہ کر کے خوب دادا ایس ایم تارک نے اتدائی تعلیم ایم سی منڈی سکول کے روڑپکہ میں حاصل کی استاد محروم، بشیر عمد، ان کے پسندیدہ استاد رہے ہیں ہائی سکول میں میڈل کے بعد اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے علاقے کیرورپکہ سے انتہائی محبت اور پیار کرنے والے آرٹسٹ اپنے ہر شو میں کیرورپکہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اسی طرح کیرورپکہ کے عوام نے بھی اپنے سفرنپنکار کو تنہا نہیں چھوڑا اور ان سے اظہار محبت کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیا کیرورپکہ چوک بخاری میں ان کے دوست حاجی ہوتل والا، جانی کسائی، حاجی اللہ وسائع حلوائی، حاجی دیندار، اسمت پانوالا اور متعدد دوست کو انہوں نے ابھی تک دل میں بسایا ہوا ہے ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں انہوں نے افتاب اقبال کے متعدد شو میں بھی کام کیا ملتان میں رسیب ٹی وی کے پروگراموں میں بھی حصہ لیتے رہے روحی کے پروگرام سریکی ٹرموں میں بھی حصہ لیا اور یوں یہ فرکار اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں ملتان میں بھی حصہ لیا